اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حکیم صفدر طباسم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر پھالیا امید ہے کہ آپ ادراد خریر سے ہوں گے آج کا موضوع ہے جریان منی یہ جو لفظ جریان ہے یہ جاری ہونے سے نکلا ہے یہ ہر جاری ہونے والی چیز کے لیے بولا جاتا ہے اگر آپ کے ناک سے کچھ چیز بہر رہی ہے تو وہ بھی جریان ہے اگر کان سے یا آنک سے کچھ چیز بہر رہی ہے تو اسے بھی جریان کہا جاتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں جریان لفظ جو ہے یہ جریان منی کے لیے ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ بڑا موزی مرض ہے اس سے بندے کی ہڈیاں تک گل جاتی ہیں انتہائی کمزوری ہو جاتی ہے کچھ عرصہ اگر مسلسل رہے تو بندہ نامردی تک پہنچ جاتا ہے آج آپ کو الحمدللہ اس کے لیے ایک انتہائی اکسیری نسخہ دے رہا ہوں آپ کو اگر آپ چند دن استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ اس موزی مرض سے انجات پا جائیں گے اور نسخہ بھی انتہائی آسان اور سستا اور بار بار کا آزمایا ہوا نسخہ انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے تو آپ اس سے ضرور فیضہ اٹھائیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ ایک خدمت خلق چینل ہے اور لوگوں کے فائدہ کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ جو مفید ویڈیوز ہیں یہ ہمارے خاندانی نسخہ جات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو لہٰذا ان ویڈیوز کو اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ ایک صدقہ جاریہ ایک اچھا کام کریں گے کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اس مرض کے جو مریض ہیں جن کو اس نسخہ کی ضرورت ہے وہ اگر فیضہ اٹھائیں گے تو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا لیکن اس کی امیت یا اس کا پتہ تو تب چلے گا جب ہمیں اس کا اگلے جہان میں آخرت میں اس کا عجر ملے گا انشاءاللہ تو بارال موضوع کی طرف آتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جنیان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے اور سب سے اہم وجہ وہ ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال بلکہ اس سے بھی پہلے آپ اپنے نیت کو اور اپنے ذہن کو اپنی سوچ کو مصبت انداز میں لائیں اگر آپ ہر وقت غلط سوچیں گے لوگوں کی بہو بیٹیوں پر غلط نظر ڈالیں گے اور اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر ننگی ویڈیوز غلط تصویریں غلط گفتگو یہ بھائی یہ سب سے بڑی وجہ ہے اگر آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ جو مرضی کھا لیں جو مرضی نقص کا کھا لیں آپ کو ارام نہیں آسکتا آپ جنیان سے بچنے کے لیے بھائی سب سے پہلے ان تمام آدات کو چھوڑنا پڑے گا میرا بھائی اللہ جانتا ہے میں صرف اور صرف اپنا دماغ اس لیے آپ سے کھپاتا ہوں کہ اللہ کرے کہ کسی کے دل پر میری بات اثر کر دے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوگیا ہوں بہرحال نسخہ استعمال کرنے سے پہلے میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ بد آدات نہیں چھوڑ سکتے تو پھر کوئی بھی نسخہ آپ پر اثر نہیں کرے گا میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ بھائی زہر کے علاج کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مزید زہر کھانا چھوڑیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زہر کا علاج کرا رہے ہیں اور سار سار زہر بھی کھا رہے ہیں تو پھر لازمی اثر دعائی نے نہیں کرنا زہر نہیں کرنا تو آپ گرم اشیاء سے بھی بچیں خاص طور پر جو نوجوان ہیں یہ انڈے سے پریز کریں بڑے گوشت سے پریز کریں اور سار سار یہ غلط آدات بھی چھوڑیں پانچ وقت نماز کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے مزرگوں کا عدب کریں انشاءاللہ اور سار سار یہ نسخہ بھی استعمال کریں اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ آپ کو آرام آئے گا نسخہ سماعت فرما لیں صرف تین چیزیں تخم خرفہ پچاس گرام کشنیز پچاس گرام ستاور پچاس گرام دوبارہ درہ دیتا ہوں تخم خرفہ پچاس گرام کشنیز پچاس گرام ستاور پچاس گرام تینوں کو بریک پیس لیں کسی ایر ٹیٹ شیشی میں محفوظ کر لیں ایک چھوٹا آدھا چمچ صبح شام امراض دودھ استعمال کریں انشاءاللہ اگر آپ نے پریز کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سو فیصد انشاءاللہ آپ کو آرام آئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ